اس وقت میں پہنچ چکا ہوں سیٹی پورٹ کراچی اور یہ سیٹی پورٹ کے پیشے کے مناظر ہیں ایف بلوک بلکل اس جگہ میں جا پر آپ کو سیڈیا نظر آتی دکھائی دیتی ہوں گی اور یہ ایف بلوک ہے اور یہاں پر آج مہدی کاظمی کی کم عمر بچی کے مبینہ اقبا کے اس سے متعلق مقدمے کی سامات ہونے جا رہی ہے لیکن جیسے ہم اسیٹی کوٹ پہنچے تو ہمیں یہ خبر سامنے ملی کہ جنس صاحب آج چھٹی پر ہے لہٰذا آج اس کیس میں کچھ بڑا نہیں ہونے جا رہا لیکن جیسے ہم عطالت میں گئے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آج ملزمان بھی آئیں گے اپنی حاضریہ لگوائیں گے اور ساتھی ساتھ جو ملزمان ہیں ان سے متعلق بھی ایک بڑی اہم پریشرف سامنے آنے ہی ہے آج ہونا یہ تھا کہ اگر نور بی بی سمیت دیگر ملزمان جو قیدم گرفتار ہیں ان سے متعلق پولیس کی ریپورٹ پیش ہونی تھی کہ پولیس نے اب تک ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا آج یہ بڑی پیشرفت ہونی تھی لیکن آج جیسے ہم چھٹی پر رہے تو آج اس مقدمے کی سامات نہیں ہو سکی اب دیکھنا یہ ہے کہ اب فردر جو ڈیٹ ملتی ہے تاریخ ملتی ہے وہ کریٹ کی تاریخ ملتی ہے یا جو ہے بہت دور کی تاریخ ملتی ہے جو ہے بارش بھی ہو رہی ہے ہل کی بودھا باندھی بھی ہو رہی ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اپ ڈیٹ دیں اور ساتھی ساتھ ایک اور بڑی اہم پریشرفت بھی سامنے آ رہی ہے اور یہ ہے کہ اگر آج ملزمان کو گرفتار کر کے پیش نہیں کیا جاتا جس میں نور بی بی سمیت دیگر شامل ہیں تو ان کے جو نویڈیوز ہیں جنویڈیوز نون بیلیبل وارنٹ ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جاری کیے جائیں گے مطلب یہ تیسری بار ہوگا کہ ان کے نویڈیوز جاری کیے جائیں گے اب یہ ہے کہ ملزمان زہیر شبیر نکاہ خواہ گواہ یہ چاروں آئیں گے اور اپنی حاضری لگائیں گے چونکہ ان کے حاضری لازمی ہے اور ساتھی ساتھ بوتے مقدمہ کے وقلہ بھی جو ہیں وہ عدالت میں آئیں گے ملزمان کے وقلہ بھی جو ہے وہ عدالت مائیں گے اور اپنی حاضر لگائیں گے تو آج ایڈیسٹرڈیسٹرک انسیشن جج سیٹی کے عدالت میں جو ہے اس کیس کی سماعت ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی ہے اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ فردر اس میں کب تک ڈیٹ آتی ہے یعنی تاریخ آتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو نون بیلیبل وارنٹس ہوتے ہیں جو دو مرتبہ پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں نور بی بی کے اور دیگر چھے کے اس کے آج نون بیلیبل وارنٹس جب تیسری مرتبہ جاری ہوں گے تو ان کے لیے عدالت کے جانب سے کیا ڈائرکشن آتی ہے اور تب تیسری افسر کی جانب سے آج عدالت میں کیا پیش رفت ریپورٹ جو ہے عدالت میں جبا کرائی جاتی ہے سرکاری وکیر کا بھی جو ہے موقف جانے گے اور ملزمان کی حاضری یا پیشی کے جو فوٹیجز ہیں جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آج جو ہیں وہ کتنے بجے آتے ہیں آج آتے بھی ہیں یا نہیں آتے چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب عدالت نے ان کی زمانت مندلہ تو عدالت نے اپنے تحریدی حکم نامے میں یہ لکھا تھا کہ ملزمان ہر پیشی پر جو ہے وہ لازمی عدالت میں پیش ہوں گے اور ملزمان اپنی زمانت کو میس یوز بھی نہیں کریں گے یہ عدالت نے اپنے تحریدی حکم نامے میں لکھا ہے تو ان کے لیے ملزمان کے لیے زہیر شبیر اغلام مصطفیٰ اور اسگر کے لیے لازم ہے کہ وہ عدالت میں آئیں اپنی حاضری لگائیں اور اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور عدالتی احکامات پر جو ہے عمل درامت کرائیں تو اس متعلق جو ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لمحہ با لمحہ یہ سیڈی کوٹ میں جو ہے اب اس وقت موجود ہیں یہ سیڈی کوٹ کی جو ہے مناظر ہیں سید حیدر والیکم سلام صلی اللہ یہ سیڈی کوٹ میں اسی کوٹ میں جو ہے خیس کی سماعت ہوگی اور جو ہے لمحہ با لمحہ جو ہے یہاں سے ہم اپ ڈیٹ کریں گے کہ ملزمان کب اور کس ٹائم پر آتے ہیں میں صبح صبح پہنچ گیا تھا آج بجے ویسے میں سیڈی کوٹ پہنچ جاتا ہوں تو میں نے کہا لائب آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ دوں آج جو لوگ انتظار میں تھے یہاں جو بڑی پیش رفت ہونے جاری ہے لیکن یہ ہے کہ جل صاحب جو ہیں جو ٹیپر ہیں بہت شکریہ مدیاز خلاف کو بھی سلامت رہ کے تو اس وقت ہم آئے تھے ہم نے کہا تمام اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ہم آپ کو دیں صبح کا ٹائم ہے اور سٹی پورٹ میں اس وقت کی بودہ باندھی بھی ہو رہی ہے اور غالباً کوئی تس پیارہ بجے ملزمان آئیں گے اور اپنی حاضری لگائیں گے عدالت میں پھر دیکھنا ہے کہ ملزمان واقع آتے ہیں عدالتی اقامات پر عمل درامت کرتے ہیں یا نہیں یہ تمام ترسید حال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے آج نور بی بی سمیت دیگر جو چھے دیگر جو پانچ ملزمان ہیں نور بی بی اور پانچ دیگر ٹوٹل چھ ملزمان ہیں ان کے جو ناقابل زمانت گرفتاری باند ایک بار پھر جاری کی جائیں گے اگر پولیس نے ان کو گرفتار آج کے روز تک نہیں کیا تو دیکھتے ہیں پولیس کی دانب سے کیا پیش سپورٹ جبا کرائی جاتی ہے چونکہ گزشتہ سمات پر تو پولیس نے یہ کہا تھا کہ آہ راستے خراب ہیں سیلاب ہیں لکھتے ہیں آج پولیس کی دانب سے کیا موقع پاک تیار کیا جاتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گا آفتاب السر والیکم سلام بھائی والیکم سلام سلامت رہیں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آج ایڈیشنل ڈسٹک انسرشن جج چھرکی کراچی میں مہدی کاظمی کی بیٹی کے مبینہ اگواہ سے متعلق موقع میں کی سماعت ہونی تھی لیکن جج صاحب چٹی پر ہے تو اس لیے موقع میں کی سماعت نہیں ہو پائی آپ سے کچھ دیر بعد اس کیس میں ایک نئی تاریخ دیر جائے گی آپ سے کچھ دیر بعد ملزمان اس کیس میں پیش ہوں گے جس میں زہی شبیر مولا مصطفیٰ اسگر شامل ہیں آپ سے کچھ دیر بعد پولیس کی طالب سے ریپورٹ جمع کرائی جائے گی کہ نور بی بی سمیت دیگر چھے ملزمان جو ہیں وہ کہاں ہیں اب تک پولیس نے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا آخر کونسی وجوہاتیں پولیس کو گرفتار نہیں کرتی اس پر بھی جو ہے پولیس اپنی ریپورٹ جمع کرائے گی اور کیا آج دیٹ پڑی یا کوئی اور جلسہ دیکھیں آج صرف سمات ہونی ہے ڈیٹ پڑے گی آج ڈیٹ ہوگی اگر تاریخ ہے تاریخ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ تاریخ جو ہے بڑی قریب کی تاریخ دی جائے گی بدن فائف سکس سیون ڈیز اس سے بڑی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اور جیسا آپ صرف آج کے روز کے لئے شوٹی بڑھیں ویسے تو وہ ہر روز ہر سبات پر حاضر ہوتے ہیں اور سنتے بھی ہیں بہت شکریہ مدیاز لائف آپ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ڈالتوں کے اندر آئیں گراڍ میں جائیں اور ڈالت اندر وہی ہے ہم سبات بجے زوارے ہیں ہم یہ پر آدالتوں میں پہنچتیں م medio سے پہلے ہم آدالتوں پہنچ جاتے ہیں اس طاقت ہم ایک ایک چیز رپورٹ کریں اور سبات بجے آپ سبbra مع Spy جاتے ہیں تمام لوگ جو ان اپ خیز پھیلائے جاتی ہیں آہ مس انفرمیشن ہے بہت آہ جو چھوٹی اف آئی پھیل آئی جاتے ہیں پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پھر لوگ جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ہماری دوشش یہ ہے کہ لوگوں کو مایوس نہ کریں ایٹلیس لوگوں کو ہم صحیح انفرمیشن دیں آہ بھلے کچھ لوگ ہمیں پسند کرتے ہوں گے کچھ لوگ ہمیں ڈسلائک بھی کرتے ہوں گے لیکن ایٹلیس جو ہماری ریپورٹنگ ہوگی وہ سچ پر مبنی ہوگی جھوٹ پر مبنی نہیں ہوگی کیونکہ جب بھی ہم نے عدالتوں میں پیش ہوئے تو عدالت کمرہ عدالت میں جاتے تھے جو عدالت کے ریمارک شکتے تھے وہی ریپورٹ کرتے ہیں جو عدالت کے حکوم ہوتے ہیں وہی ریپورٹ کرتے ہیں کوئی جھوٹا موڑا تھامنیل نہیں لگاتے کوئی جھوٹی چیز آپ سے سنسنی کر کے نہیں شیئر کرتے کہ آج یہ ہوگا آج یہ ہوگا آج وہ ہوگا چیز پولیس نے آدم گرفتار کی آج کیا وجہ بیان دیکھیں جی ابھی تک پولیس نے اپنی ریپورٹ عدالت میں جبان نہیں کرائی ہے تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ اب سے کچھ دیر بعد پولیس جو ہے ریپورٹ ہو سکتا ہے عدالت میں جبان کرائے تو زیادہ سی بات ہے کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے بتائی جائے گی کہ کیوں آدم گرفتار ملکمان کو گرفتار نہیں کیا گا ویسے قانونی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دو مرتبہ نون بیلیبل وارن جاری ہوتے ہیں تو پھر جو ہے اس تحریق قرار دینے کی گاروائی شروع ہوتی ہے پھر ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو جاتے ہیں پھر ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کیے جاتے ہیں ایک لمبا جڑا پروسس ہے قانون میں تو وہ بھی جو ہے کیا جائے گا اس سے علاوہ اگر آپ کے کچھ سوال ہے تو آپ ضرور کچھ لیں کیونکہ ابھی میں جو ہے لائے بند کرنے والا ہوں ایک مرتبہ آپ کو دکھاؤں کہ ہم کس عدالت میں ہیں یہ جو ہے یہ سٹی پورٹ ہے یہاں پر جو ہے کیس کی سماعت ہونی ہے چلے جی آپ سے اجازت ملوں گا اپنے پورٹ میں جاؤں گا پھر ریکھتے ہیں کہ زہیر آتا ہے کہ نہیں آتا شبید مجھوم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے دیگر چار مجھومان آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اگر آتے ہیں تو ان کے فوٹیج اور ویڈیو بنانے ہیں تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ ہم کمرہ ایدالت میں موجود تھے اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا اگر آپ کے ذہن میں اس کیس سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں نیچے کومیٹس باکس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ اس کیس سے بطول کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر اپنی موقف اپنا ہمارے چینل کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں تو نیچے کومیٹس باکس میں بتائیے گا تھانکیو سو مچ کراچی کا بیٹا تھانکیو موسیقی موسیقی